بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہائیت ہی رحم فرمانے والا ہے صلی اللہ تعالی علی خیل خلقی و اصحابی و بارک وسلم حضرت سیدنا عبی طالب رضی اللہ تعالی عنہوں نے روایت کیا ہے انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب میری امت پندرہ بری عادتوں کو اپنائے گی تو اس پر مصیبتیں نازل ہوں گی ارز کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم وہ کون سی پندرہ عادتیں ہیں جب امت ان کو اپنائے گی اور ان پر عذاب نازل کیا جائے گا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب مال و غنیمت ذاتی ملکیت سمجھی جائے گی امانت مال غنیمت سمجھی جائے گی ذکاعت جرمانہ سمجھی جائے گی آدمی اپنی بیوی کی عطاق کرے گا اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا اپنے دوست سے حسن سلوک کرے گا اور اپنے باپ سے بد سلوکی کرے گا مساجد میں آوازیں بلند ہوں گی لوگوں میں نکمہ آدمی حکمران بن جائے گا کسی شخص کی عزت اس کی شر انگیزی کی خوف سے کی جائے گی مختلف قسم کی شرابیں پی جائیں گی ریشم پہنا جائے گا گانے بجانے والی عام ہو جائیں گی گانے بجانے کے آلات اختیار کیے جائیں گے اس امت کے بعد میں آنے والے لوگ پہلے والے بزرگوں پر لانتان کریں گے تو ایسے وقت لوگوں کو سرخ آندی یا زمین میں دھنسائے جانے یا چہروں کے مسخ کیے جانے کے عذاب کا انتظار کرنا چاہیے اب دیکھیں کہ آقا علیہ السلام نے پہلے سے ہی غیب کی خبریں بتا دی کہ جب امت میں یہ تمام حالات پائے جائیں گے یا جب لوگ یہ تمام عادتیں بری اپنائیں گے تو ان پر مسیبتیں نازل ہوں گی اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے عذاب نازل ہوگا تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان تمام بری عادتوں سے بچنے کی تفیق آتا فرمائے اور ہمیں نیک ہدایت کے راستے پر جلائے آمین سمم آمین وما علینا للبلاغ المبین